برداشت کر لیں بولنے تو دیں سر شکریہ جناب شکریہ شکریہ سر آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم جو ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا جمہوریت کی زوراوری دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی پر لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ساکب نصار جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقریری روک دیئے ہمیں فخر ہے انشاءاللہ 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 فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے پاکستان کو ضرورت ہے فائز عیسیٰ جیسے ججز کی پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے جو جوڈشنی میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے سر سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنڈ کریں تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس فور کو دے لیں کہ وہ ججز کو اپوائنڈ کریں آبیسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے حکومت عوام کی نمائندہ ہے انہوں نے ججز کو بھی اپوائنڈ کرنے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنے ہیں کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنے انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے سر ادھر بات ہوئی آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہئے لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تیرے کے انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روزے اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں اور سپیشل کمیٹی میں جتنے بھی میمبر ذراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں یہی رائے میری ہر سپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نون سیریس نوٹ انٹرسٹڈ اور آپ جو بھی قانون لیں گے یہ لوگ مخالفت کریں سر دس میٹنگی ہوئی ہیں دس سپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہر میٹنگ میں علی زفر بھائی نے تقریر جاڑی ہے آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا ادھر نہ آسکتے تھے زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے در میٹنگ میں ہم نے سنی ہے ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر آیوب خان کا گند بیٹا ہوتا تھا اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا اور ٹی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمن پاکستان دیری کے انصاف ہے اور میں ان کو مندے کرتا ہوں اپنے چیئرمن کو مان لے آپ ہی نے چنا ہے ہم نے نہیں چنا بیرسٹر گوھر کو پی ٹی آئی کا چیئرمن پی ٹی آئی نے چنا ہے ہم نے نہیں چنا نہیں نہیں پی ٹی آئی نے چنا ہے اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمن کو نہیں مانتے اور بانی چیئرمن بانی چیئرمن بانی چیئرمن اب بانی ختم ہو چکے ہیں بانی قید ہے یہ سیاست ہے سیاست میں آنکہ پڑھو ہمارا بانی ہے ہمارا بانی بچا خان سو سال پہلے تھا اب سیاست آگے چل رہی ہے ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں سنگل پرسن ہے اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا سر میں بات کروں گا میں بات کروں گا ابھی ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے سر اس آہینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں اور حضرت محمد اس گلاس پرسنجر شاید اس کی بھی مقالبت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے چیئر سے کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں آپ کی بدولت ہم سب نے سپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے ورنہ سپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوا ہے اس لیے کہ سینیٹ میں بھی فائدہ آئے